ہائے دوستو میں ہوں عباس دنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل اے جے انجیننگ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کافی ہیلپ فولی آنے والی ہے تمام الیکٹریشن ادرات کے لیے اور تمام انجینیس کے لیے کافی اچھی ویڈیو ہے اس ہمارے جو پاس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میجنگ ٹیپ ہے اس کو انچی ٹیپ بھی کہتے ہیں اور میجنگ میٹر بھی کہتے ہیں اس کے مطلق جو ہے میں آپ دوستو کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے کسی چیز کی پمائش کرنی ہے سنٹی میٹر میں میلی میٹر میں اور انچز میں اس کے سارے فیوچر کے بارے میں آپ دوستو کو بتاؤں گا کافی اچھی ایلپ فولی ویڈیو ہے آپ دوستو سے التماس ہے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکیپ کے اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور شاتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیس پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتے رہے تو ہم دوستو کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور دوستو میں شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو کو دوستو میں شیئر بھی کیا کریں اگر کسی قسم کا آپ نے کوئی کوئیسن کرنا ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے کوئیسن کا انسر کروں گا تو چلے اپنے ٹاپی کی طرف آتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ یہ انچی ٹیپ ہے یہ میجنگ میٹر ہے تو اس کے اپر آپ دیکھ سکتے ہیں دس میٹر لکھا ہوا ہے اس کے اپر دس میٹر لکھا ہوا ہے تو میں آپ دوستو کو سب سے پہلے جو ہے اس کی سارے جو ہے اس کے جو ہے ساری پرمیشے میں آپ دوستو کو سمجھا دیتا ہوں اچھے سے تاکہ آپ دوستو کو کوئی بھی جو ہے ڈاؤٹ نہ رہے تو اچھلے میں آپ دوستو کو جو ہے اس کے سارے فیوچر سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے کسی چیز کو میجر کرنا ہے اس میجنگ ٹول کی مدد سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر فٹ لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بنسبت اس میں کافی جو ہے گیپ ہے وقفہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دوری پہ ہے ایک اور دو اس کی بنسبت آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک اور دو کافی نزدیک ہے تو یعنی جو ہمارا سب سے اوپر ہے یہ ہمارے فٹ ہیں اس کے اور نیچے ہمارے جو اس کے سنٹی میٹر ہیں میٹر سنٹی میٹر ہم نے جو ہے نیچے سے نکال لیں اوپر سے ہم نے جو ہے اس کی فٹ میں میچ کرنی ہے تو آپ دیکھ ستے ہیں یہ مارا ایک انچ ہے یہ دو انچ ہے یہ تین انچ ہے یہ چار انچ ہے یہ پانچ انچ ہے یہ چھ انچ ہے یہ سات انچ ہے اور اسی طریقے سے آٹھ نو دس گیارہ اور آپ دیکھ ستے ہیں ایک فٹ گیارہ کے بعد بارہ نہیں لکھا انہوں نے ایک فٹ لکھ دیا یہ آپ دیکھ ستے ہیں انہوں نے ایک فٹ لکھ دیا اس کے بعد آپ دیکھ ستے ہیں ادھر انہوں نے ایک فٹ ایک انچ لکھ دیا اس کے بعد انہوں نے ایک فٹ دو انچ لکھ دیا ایک فٹ تین انچ لکھ دیا ایک فٹ چار انچ لکھ دیا ایک فٹ پانچ انچ لکھ دیا ایک فٹ چھ انچ لکھ دیا سات آٹھ نو دس گیارہ اس کے بعد آپ دیکھ ستے ہیں دو فٹ لکھ دیا انہوں نے اس لئے کے سے آپ کی ریڈنگ بڑھتی جائے گی تو میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو آپ دیکھ ستے ہیں ہمارے پاس یہ فٹ ہے تو فٹ میں ہمارے جو ہے کتنے انچ ہوتے ہیں ہمارے فٹ میں جو ہے بارہ انچ ہوتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں اچھے سے ہمارے پاس ایک فٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فٹ میں ہمارے پاس جو ہے بارہ انچ ہوتے ہیں تو ابھی آپ دوستوں کو جو ہے فٹ کے بارے میں پتا چل چکا ہے کہ ہمارے بارہ انچ میں جو ہے ایک فٹ ہوتا ہے تو ابھی بات کرتے ہیں ہم اس میں سینٹی میٹر کی اور میلی میٹر کی کیونکہ جو ہمارے سودی ریبیا میں یا گلف کنٹری میں یا آپ دبائی وغیرہ میں یا کسی اور کنٹری میں اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں لیکٹیکل مکینیکل کسی فیلڈ میں تو آپ کو لازمی جو ہے اس میں جو آپ دیکھ ستے ہیں نیچے ملی میٹر اور سنٹی میٹر لکھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جو ہے اچھے سے ان کی جو ہے کلکولیشن کرنے کا ان کی ریڈنگ کرنے کا اچھے سے آپ کو پتہ آنا چاہیے تا کہ آپ کوئی بھی اگر کسی بھی چیز کی پمائش کریں تو آپ آسانی تو کافی امیت رکھتے ہیں چیزوں جو دھیان میں رکھنا ہے آپ دیکھ ساتے ہیں تو دوستوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس سنٹی میٹر سمجھا دیتا ہوں جس سب چیزیں ہمارے پاس یہ میٹر ہوتی ہیں تو ہم نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس بریگ بریگ آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں میں آپ کو اچھے سے دکھانے کوشش کرتا ہوں تو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ ہمارے پاس جو بریگ بریگ آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے ایم ام ہوتی ہیں آپ نے اس کو کافی جو ہے اس کو دیان میں رکھنا ہے کیونکہ کسی جگہ پہ آپ کو کافی اساس ریڈنگ کرنی پڑتی ہے کسی چیز کو ناپنا پڑتا ہے تو آپ نے بلکل احتیاط کے ساتھ ان بریق لائنوں کو دیان میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کی ایک لائن جو ہوتی ہے ایک ایم ام ہوتی ہے اور یہ جو آپ کو بڑی لکھائی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سنے ایک دو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سنٹی میٹر ہے یعنی ہماری ایک سنٹی میٹر ہے دو سنٹی میٹر ہے تین سنٹی میٹر ہے چار سنٹی میٹر ہے پانچ سنٹی میٹر ہے چھے سنٹی میٹر ہے اس کے بعد آپ دیکھ سنے دس سنٹی میٹر ہے اس کے بعد آپ دیکھ سنے بیس سنٹی میٹر ہے اس کے بعد آپ دیکھ سنے تیس سنٹی میٹر ہے اس کے بعد چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نبے ایک میٹر یہ آپ دیکھ سنے انہوں نے واضح لکھ دیا ہے ایک میٹر کے اوپر انہوں نے لکھ دیا ہے یعنی ہماری جو ہے سو سنٹی میٹر کا ایک میٹر ہوتا ہے اوپر جیسے ہمارے جو ہے بارہ انچ کا ایک فٹ بنتا ہے ایسے ہمارے پاس جو ہے نیچے آپ دیکھ ستے ہیں یہ آپ کو جو سینٹی میٹر نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے ہنڈرڈ سینٹی میٹر کا جو ہے ایک میٹر بنتا ہے یعنی میلی میٹر سینٹی میٹر مکس ہونے کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایک میٹر بنتا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے سو سینٹی میٹر کا ایک میٹر بنتا ہے اپنے چیز کو دیان میں رکھنا ہے جو آپ دیکھ ستیں ہمارے پاس جů آپ کو بریق لائنیں نظر آرہی ہیں میں نے جو آپ کو پہلے سب جھایا ہے کہ جو بریق لائنیں ہمارے پاس ہوتی ہیں میں ادھر سے سٹارٹ کر لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس ہمارے پاس جو بریق دس لائنیں یہ ہمارے پاس احمی میں یعنی دس احمی ہمارے پاس ملنے کے بعد ہمارا ایک سینٹی میٹر بنتا ہے اور ہمارے جو ایک میٹر میں جو ہوتا ہے ہمارے ایک میٹر میں سو جو ہے سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے ایک میٹر میں ہزار جو ہے ایم ایم ہوتا ہے اپنے چیز کو دیان میں رکھنا ہے ہمارے جو ہے ایک میٹر میں ہمارے ایک میٹر میں میں آپ کو اس میں آ دیتا ہوں ہمارے ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ہمارے ایک میٹر میں ہزار ام ہوتا ہے اپنے چیز کو دیان میں رکھنا ہے تو ابھی جو ہے ہمیں پتا چل چکا ہے کہ ایک فٹ میں ہمارے بارہ انچ ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہے ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتی ہیں اس لیے ہمیں پتا چل چکا ہے اور ہمارے جو ہے ایک میٹر میں ہزار ایم ایم ہوتے ہیں آپ کوئی چیز اچھے سمجھ آ چکی ہوگی کافی جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے ہیل فولی ہے آپ نے یہ چیز کو دیان میں رکھنا ہے وہ یہ ہماری جو ہے تینوں چیزیں کیلئے ہو چکی ہیں ہمارے ایک فٹ میں بارہ انچ ہوتے ہیں اور ایک میٹر میں ہمارے جو ہے سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں ہنڈر سینٹی میٹر ہوتے ہیں ایک میٹر میں ہمارے جو ہے ایک جو ہے ہزار میلی میٹر ہوتے ہیں ہماری چیزیں کل میں ہو چکی ہیں اگر کوئی بھائی آپ سے سوال کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بتائیں کہ آپ کے جو ہے ایک انچ میں کتنے میلی میٹر ہوتے ہیں تو آپ نے چیز کو دیان میں رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ادھر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ایک دو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا یہ ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے اس لائن کو ہم نیچے لے کے جاتے ہیں تو ہماری جو ہے یہ جو ریڈنگ اس کی بنتی ہے وہ ہماری 2.54 سنٹی میٹر بنتی ہے ہماری جو ہے اس جو ریڈنگ بنتی ہے یعنی ہمارے ایک انچ میں ہمارے ایک انچ میں ہمارا وان نیچ ہے جو ہمارا وان نیچ برابر ہے آپ کے 2.54 سنٹی میٹر آپ نے چیز کو دیان میں رکھنا ہے اگر آپ سے کوئی آدمی اس طرح کا question کرتا ہے تو آپ اس ایک انچ 2.54 سنٹی میٹر کے برابر ہے اگر آپ اس طریقے سے answer دے سکتے ہیں یہ آپ کا جو perfect answer ہے اس طریقے سے بھی جو ہے یہ آپ کے جو ایک انچ ہے اس میں آپ کے 2.54 سنٹی میٹر ہیں آپ جو ہے ان کو اس طریقے سے جو ہے اگر آپ سے کوئی question کرتا ہے تو آپ اس کا answer کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے ایک سنٹی میٹر میں داس ہمیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھے ایک سنٹی میٹر میں داس ہمیں ہوتے ہیں یعنی جو مارا جو ایک سنٹی میٹر ہوتا ہے اس میں داس ہمیں ہوتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں جو مارا ایک سنٹی میٹر ہے اس میں داس ہمیں ہوتے ہیں تو آپ اگر داس ام کو multiply کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ داس ام کو multiply کرتے ہیں 2.54 پہ تو میں 10 کو multiply کر لیتا ہوں 2.5.4 پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کا آنسر آ رہا ہے 25.4 ہمارے پاس اس کا آنسر آ رہا ہے اس کا جو آنسر آ رہا ہے 25.4 سنٹی میٹر آنسر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 25.4 سنٹی میٹر اس کا آنسر ہے ابھی دوبارہ آپ دوستوں کو جو ہے میں کلے کر دیتا ہوں کہ ہمارے ایک فٹ میں جو ہے 12 انچ ہوتے ہیں ہمارے ایک فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں تو ہمارے ایک انچ میں ایسے ہے ٹھو پائنٹ ڈائیب فور جو ہے ہمارے پاس سنٹی میٹری ہوتے ہیں ہمارے ایک انچ میں ٹو پائنٹ فور سنٹی میٹری ہوتے ہیں میں آپ کو اچھے سے نظر نہیں آرہا تو topl miesz جہو ہے تو باہت 62.54 ہمارے سنٹی میٹری ہوتے ہیں ایک انچ میں شورا تھے یہ ہمارے پاس ایک میٹر به منہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس کتنے فٹٰ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹر تو اگر آپ سے کوئی قویشن کرتا ہے کہ ایک میٹر میں کتنے فٹ ہوتے ہیں اور آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے ایک میٹر میں تین فٹ تین انچ ہوتے ہیں اگر آپ میٹر سے فٹ کی بات کرنا تو ہمارے پاس اس کا آنسر آتا ہے 3 فٹ اور 3.37 انچ سانٹی میٹر میں رائے گیا تھا وہ میٹر پہ دکھا دیتا ہوں تو ہمارے داس میٹر میں ایک سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ بریگ میں ایک سینٹی میٹر ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو لیک کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہمارے داس میٹر میں آپ کو تھوڑھ سے پلی نظر آتی ہے اس کا آپ کو جو ہے کیا فائدہ ہے جب آپ کسی چیز کو ناب کرتے ہیں پمائش کرتے ہیں تو آپ دیتے ہیں کسی چیز کو اگر آپ اندر کے طرف سے اس طرح سے ناب کریں گے تو یہ تھوڑا سا جو ہے اندر کے طرف پوش ہوگا اور آپ کا جو ہے پرفیکٹ اس سے پمائش آئے گی اگر آپ کسی چیز سے باہر کے طرف سے اس کی پمائش کرتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا سا کھنچے گا اور آپ کی جو ہے اس میں جو ہے مکمل طریقے سے آپ کی جو ہے ریڈنگ شو ہوگی کہ آپ نے کتنا کسی چیز کا ناپ لیا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے بلکل آپ نے سٹیل نہیں کرنا ہے کچھ دو جائے اس کو دبا دیتے ہیں تو آپ نے بلکل بھی اس کو سٹیل نہیں کرنا ہے تو اس کا آپ کو یہ بینی فیٹس ہوتا ہے تو میں نے کوشش کی آپ دوستوں کو ویڈیو میں سمجھانا ہے امید ہے آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جانا ہے سیکھنے کو ملا گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعویوں میں یاد رکھیں اگری ویڈیو تا کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ